اسلام علیکم ملینئروں گریبوں جیسا کہ آپ نے سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک جس نے دیکھی ہے اور جس نے نہیں دیکھی سب کچھ ہم نے کر لیا ہم نے رف سین وہ کٹ کر دی ہے رف شارٹ کٹ کی ہے رف جو جو مطلب ہی لینا دلنا وجہ ہو انہیں دلنے والے سین تھے وہ بھی ختم کر دی ہے کلر گریکشن بھی کر دی کروما کی اگر کیا تو وہ بھی کر دیا کلر گریڈنگ اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ بھی کر دی آہ ٹائٹل وغیرہ بھی آئیڈ کر دی ہے سب کچھ ہی کر لیا بھی آئیڈ کر دیا اب ہم نے کرنا ہے اس کو فائنل آؤٹپوٹ یعنی ہم نے اب اس کو اب ایڈیس کے اندر تو نہیں نہ دیکھنا ہم نے کسی یو ایس بی میں دیکھنا ہے اپنے موبائل میں دیکھنا ہے یو ٹیو پہ دیکھنا ہے یا جو ایل سی ڈی گھر میں لگی ہوتی ہے جو پہلے ٹی وی ہوتے تھے اب ایل سی ڈی ہوتے تھا اب وہاں میں دیکھنا تو ہم نے اس کے لیے کوئی ایک فارمٹ بنانا ہے تو سب کچھ ہو گیا جی اب ہم نے کرنا کونسا فارمٹ بنانا ہے ہم اس میں mp4 بھی بنا سکتے ہیں mp2 بھی بنا سکتے ہیں اور اگر اے وی اے ہی بناتے ہیں تو اگر تو آپ نے اسی کمپیوٹر جس کمپیوٹر کے اندر آپ نے گراس وائلی انسٹال کیا اگر آپ نے اسی میں دیکھنا تو آپ اے وی اے ہی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کسی اور چیز میں دیکھنا یعنی اپنے ال سی ڈی پہ دیکھنا تو وہ وہاں پہ سپورٹ نہیں کرے گی تو ابھی پچھلی کلاس میں میں نے وہ میرے پاس سیو نہیں ہے سین تو ہم نے یہ سٹیل ایمج کیا تھا اور یہ دیکھیں تصویر تھوڑی کام پر یہ تھی ہاں میں نے ایک دفعہ پھر کیے ہیں جی یہ دو سٹیل ایمج کیے تھے یہ پہ دیکھیں تصویر تھوڑی چیل رہی ہے اچھا اب ہم نے اس کو کرنا ہے رینڈر رینڈر کرنے سے پہلے ہم نے اس کو ایک دفعہ شفٹ اے کرنا ہے سلیکٹ آل اور اس کے بعد آنے ہم نے ویڈیو فیلٹر میں اور ویڈیو فیلٹر میں آنے کے بعد آپ نے انٹی فلکر یہ اپلائی کر دینا ہے پوری فلم کے اوپر ابھی جب آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھے کہ وہ تصویر کو سردی لگی ہوئی تھی وہ ہلپ لیتی کام پڑی تھی تو اس سے وہ ختم ہو جائے گی اور آج رینڈرنگ کی کلاس ہے اور آج یہ میں کورس ختم کر دوں گا اور اس کے بعد پہل پتا کچھ شارٹ ٹرکس وہ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا جیسے ہی ٹائم ملے کیونکہ میں نے فوٹو شاپ کا اقلادہ شروع کیا ہوا ہے تو میں نے کہا وہ بھی اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بھی مزید چلیں یہ دیکھیں جو تصویر پہلے ہل رہی تھی تھوڑی کام پڑی تھی اب وہ اس میں ختم ہو چکی ہے تھوڑا سا پیچھے کر کے دکھاتا ہوں اب یہ بالکل ہوگی ہے سموت پہلے اس کو سردی لگ رہی تھی ویسے سردیوں کا مینہ آنے والا ہے اور آج کیا دن ہے جی میں آپ کو تاریخ بھی دکھاتا ہوں اچھا یہ دوسری تصویر ہے یہ بھی جو ہل رہی تھی یہ ختم ہو چکی ہے اچھا جب رینڈرنگ کریں گے ہم تو رینڈرنگ کرنے کے لیے آئی اور او یہ پریس کرنا ہے آپ نے کی بورڈ سے یعنی جو حصہ آپ نے رینڈر کرنا ہے جیسے آپ یہ پوری فلم رینڈر کرنی ہے تو یہاں سے لے کر اور یہاں تک آئی اور او یعنی جو پارٹ اگر آپ نے کچھ پارٹ اس میں سے رینڈر کرنا ہے تو اس کو الگ کر کے آئی اور او اب صرف یہ والا حصہ رینڈر ہوگا رینڈرنگ کے لیے ہم نے ہمارے پاس یہ سامنے ایک بٹن ہے ایکسپورٹ اوپر لکھا بھی آ گیا ہے اور ایکسپورٹ میں آنے کے بعد ہمارے پاس سے کچھ آپشنز ہیں اچھا یہ تھوڑے سے ایک تو اس میں آپشن ہے کہ بڑا سمپل ایک ہے بیچ ایکسپورٹ بیچ ایکسپورٹ کے بارے میں میں البات میں بتاتا ہوں میں ابل کسی ویڈیو میں ساری بتا رہے تھا اس میں بیچ ایکسپورٹ بھی آ جائے گا پرنٹ فائل اچھا جب پرنٹ فائل پر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت ساری آپشنز آ جاتی ہیں تو یہ آل پر ہم نے کرتے تو ہمارے پاس اتنے زیادہ آپشن آ جاتے ہیں لیکن اتنے زیادہ اپنے دماغ نہیں کھپا نا اے وی آئی میں اگر آپ نے صرف اپنے کمپیوٹر کے لیے اپنے اسی کمپیوٹر میں دیکھنے جہاں پہ ایڈیس انسٹال ہے تو آپ اس میں سے یہ والا پہلے والا آپشن یہ سلیک کر سکتے ہیں گراس ویلی ایچ کیو سوپر فائن آپ اس میں کر سکتے ہیں لیکن یہ پھر کسی اور کمپیوٹر پر بھی پلے نہیں ہوگی کیونکہ جس کا اپنا کوڈیک ہے وہ صرف اسی کو سپورٹ کرے گا اگر آپ نے بنانی ہے ایم پیگ تو ایم پیگ میں دو آپشن ہے آپ پہلے ایم پیگ میں یہاں پر آپ نے ایج ڈی وی اس کو بھی نسلیک کرنا اور یہ ایج ڈا ٹو سکس فورٹ اس کو بھی نسلیک کرنا آپ نے سمپل ایم پیگ میں آنا ہے اور ایم پیگ میں آنے کے بعد آپ نے آنا ہے جی ایک ہے پروگرام ایلیمنٹری سٹریم اس کا یہ نقصان ہے کہ یہ فائدہ ہے یا نقصان ہے کہ یہ آپ کی ویڈیو الگ ایکسپورٹ کریں اور راڈیو الگ میں اس پہ اگر ڈبل کلک کروں تو یہ مجھ سے پوچھ رہا جی ہاں جی ویڈیو کی بھی بتائیں دو راڈیو کی بھی بتائیں تو اس کو چھوڑیں اس کی شارٹ کٹ کی ایکسپورٹ کی ایف ایمن اور رینڈر کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا یعنی یہ ہم نے سب کچھ کر لیا جب یہ لیاب کی حوالے ہے تو ہم نے کسی ایک فارمٹ میں بنا کے دینا ہے دوسرا جو بہترین آپشن ہوا ہے ایم پیک ٹو ہے پروگرام سٹریم اور آپ آپ نے یہ احتیان رکھنا ہے کہ جب آپ رینڈر کریں تو آپ کا یہ ایکسپورٹ بیٹوین ان اینڈ آؤٹ یہ لازمی سیلیکٹ ہونا چاہیے اگر ڈسپلی ٹائم کورٹ پہ کر رہا جائیں گے تو ساٹھ ٹائم کورٹ بھی آنا شروع ہو جائے گا آپ نے صرف ایک یہ چیک لگا کے رکھنا ہے دوسرا یہ چیک لگا کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اور ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ نے جہاں پہ یہ سیو کرنی ہے میں نے یہاں پہ ای کے اندر ایک نیو فولٹر بنا دیتا ہوں اس کا کوئی بھی ایک نام دے دیتا ہوں اور اب جو فائل بنانی ہے اس کا ایک نام دے دیتا ہوں لیکن یہاں پر اب تھوڑی سی سی سیٹنگ بھی ہیں یعنی یہ آپ کو کچھ سیٹنگ نظر آ رہی ہیں ایک ہے سی بی آر ایک ہے بی بی آر اس کو آپ نے کرنٹ سیٹنگ پہ ہی رکھنا ہے اس کو اور نہیں چھیڑنا یہ تین سو باوندو سٹھاسی یہ ہوتا تھا اور جو یہ ان کو چھوڑ دیں آپ نے جو کرنٹ سیٹنگ ہے آپ نے اسی قرار پہ رکھنا ہے یہ ہوتا تھا پہلے مینی ٹی وی کا وہ پہلے ہوتا تھا وی سی ٹی کا تو آپ نے اس کو کرنٹ سیٹنگ پہ رکھنا ہے اور سی بی آر ہوتا ہے کانسٹنٹ بٹ ریٹ اس میں بعض دفعہ فائل بہت بڑی بن جاتی ہے اور بعض دفعہ اس کی کوالٹی اچھی بھی نہیں آتی اور دوسرا ہے جی وی بی آر ہوتا ہے وی بی آر ہوتا ہے وی سینگڑا ہزار دہ ہزار لاکھ دہ لاکھ کروڑ اچھا یہ ہے جی پندرہ پندرہ ایم میگا بائٹ یا کیا جو بھی ہے پچیس اور اسی تک آپ جا سکتے ہیں لیکن بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کو میکسیمم پہ کر دیتے ہیں یعنی جو اس کا بیٹ ریٹ ہے یعنی اس کا جو بی بی آر بیٹ ریٹ ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ کوالٹی اچھی ہے تو اس سے کوئی کوالٹی میں کوئی فارق نہیں پڑتا اور بعد لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو پگر پندرہ پہ کریں تو یہ فائل جلدی رینڈر ہوگی تو نہ اس میں رینڈرنگ پہ جلدی رینڈر جلدی ہوگی اور نہ اسے کو کوالٹی میں فارق پڑے گا یہ جو ہوتا ہے مینیمم ہے یعنی مینیمم ہم اس کو اگر ہم پچیس رکھتے ہیں اور میکسیمم ہم اس کو پینتیس رکھ دیتے ہیں تو میں تو اچھا عام دور پر جو رینڈرنگ کرتا ہوں اس کو مینیمم اور میکسیمم پر پچیس ہی رکھتا ہوں اب یہ پچیس سو کر دیا یعنی پچیس دو لاکھ بیتانی جو بھی ہیں یعنی اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ صرف ایم آگے شو ہوگا یہ ویریابل بیٹ ریٹ ہوتا ہے کہ یہ جیسے ہم سٹیبلائزر لگاتے تو سٹیبلائزر ایک پوری اس کلپ کا پہلے ایک دفعہ انیلائز کرتا ہے انیلائز کر کے وہ دیکھتا ہے کہ بھئی میں اس کو کتنا ان لارج کروں تو جب ہم رینڈر کرتے ہیں ویریابل بیٹ ریٹ میں تو یہ پہلے ایک ویڈیو کو انیلائز کرتا ہے پوری ویڈیو کو اور پھر اس میں دیکھتا ہے کہ کون سا زیادہ پارٹ ہل رہا ہے یعنی کون سا زیادہ جو اوبجیکٹ ہے وہ مووو کر رہے ہیں یعنی کون سا بندے زیادہ ہل رہے ہیں اور اگر دیوار جیسے میرے پیچھے آپ دیوار کے سٹیج پہ آپ کا کوریچ کر رہے ہیں یعنی مہندی کا سٹیج ہے تو آگے جو بندے ہیں وہ تو ہل رہے ہیں آگے پیچھے موومنٹ حرکت کر رہے ہیں لیکن جو آپ کا جو سٹیج ہے اور اگر حاصل طور پر آپ کا کیمرہ ٹرائپورٹ پہ لگا ہوا ہے تو وہ سٹیج تو بلکل ایک جگہ ہی رہے گا یا آپ ہاتھ پہ بنا رہے ہیں تو وہ جو ہوتا ہے جو زیادہ سٹل ایمی جو ہوتا ہے یعنی وہ اپنی جگہ پہ تقریباً بہت زیادہ نہیں ہل رہا ہوتا تو وہ اس کی کوالٹی کو ڈاؤن کرتا ہے اور جو موونگ سبجیکٹ ہوتے ہیں تو اس کی کوالٹی کو اچھا کرتا ہے یعنی اس پوری ویڈیو کوالٹی کو ایک ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے یعنی وہ جو دیکھتا ہے کہ میں کوالٹی گرا دوں تو باقی فلم پہ اثر نہیں بڑھے گا تو وہ اس کی کوالٹی یعنی جو بلکل سٹل ایمی جو سٹل کم ہل رہا ہوتا ہے اس کی کوالٹی کو ڈاؤن کرتا ہے لیکن جو موونگ سے ہوتے ہیں بندے یعنی ڈانس کر رہے ہیں یا باغ رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں تو ان کی وہ کوالٹی کو بہتر کرتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے اس کا باقی ہماری رینڈرنگ کوالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے حال پتہ سائز وہ بڑا بنا دیتا ہے اور آر ڈیو کی سیٹنگ میں آپ نے آنا ہے جی اس کو آپ نے آپ کے پاس یہ تین اپشن ہے تو آپ نے ایمپیگ ون ایمپیگ ون آڈیو لیئر ٹو آپ نے یہ سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ یہ بھی کریں تب بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے ہر جگہ یہ نہ چلے اچھا اس کا صرف اتنے ہی ہے باقی یہ کوالٹی اس کو آپ نے نارمل رکھنا ہے اب آتے ہیں ایکسٹینڈ پر ایکسٹینڈ سیٹنگ پر آپ نے صرف آپ کا پاس پائیڈ فائلٹی در کوئی اور لکھا ہوگا آپ نے صرف اس کو آئی بی 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 کر دینا اور یہ آپ اس کو آئی سیرانے دی اور اس کو آپ نے کر دینا ایمپی Фورойд جو پروفائل لیول ہے اس کے آٹو بھی ٹھیک ہے لیکن آپ ایمپی فور و ایٹ ایچ ایل اس کو اب یہ کر دیں اور اس کو آپ نے بس سیو کرنا تو یہ آپ کا سیو ہو جائے گا جی ایمپیک اور ایم ٹو پی یا ہی ہی نیا سیو ہو جائے گا آپrap سیمپل کرنا سیت پر تو یہ آپ کا رینڈرنگ سٹارٹ ہوجائے گی اور میں آپ کو دکھا بھی دوں کہ رینڈر کس جگھا پہ کر رہا ہے آج یہ ہم نے ہاں پہ ایک بنایا تھا 123 کے نام کا فولڈر اور یہ والا رینڈر کر رہا ہے اور ابھی یہ پلے نہیں ہوگا جب تک وہ رینڈر نہیں ہو جاتا ابھی وہ رینڈر ہو رہا ہے تو میں اس کی رینڈرنگ فیلال کرنے لگوں جی کلوز میں کینسل کرتا ہوں اب دیکھتے ہیں جی تھوڑا سا شاید اس نے رینڈر کیا آج یہ تھوڑا بہت رینڈر ہو چکا ہے اچھا اس کو کو ہم کر دیتے ہیں جی ڈلیٹ اب ہم بناتے ہیں اس کی ایم پی فور بناتے ہیں ایم پی فور بنانے کے لیے بھی ایم پی آپ نے آنا ہے س minersی دا ایف یلا ایف پرس کرنا ہے حج میں نے ایک چھاغ اچھا ہیologia فیلیون پریس کرنا ہے اور اگر آپ نے بنانا چاہتے ہیں ایم پی فورSam شاہ لیے آپ بنانے کے لیے آپ نے آنا جی ہاں پر ایچ ڈاٹ ایچ ڈاٹ دو سو چون سٹ بٹا اے وی سی اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ والے کچھ آپشن آ جائیں گے آپ نے یہ والا آپشن سیلیکٹ کرنا ہے اور اس پر آپ ڈبل کلک کریں گے باقی سیٹنگ وہی ہے آپ نے اس کو کر دینا جی ویریابل بیٹ ریٹ پتیس رکھ لیں یہ پندرہ پر کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا پتیس پر کر لیں یہ جی پتیس پر اور یہ بھی پتیس پر اور باقی اس میں کوئی حاصل سیٹنگ نہیں ہے ہائی رکھنا ہے اور اس کو بیٹ ریٹ آپ نے یہ جو آڈیو لیول کا یہ کرنا ہے آئی میکسیمم اور اس میں ایک ہی آپشن آ رہا ہے کوالٹی اس کی نارمل رکھ لیں اور باقی اس کی وہی ہے آئی بی پی اور اس کو بس آپ پیسے کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ آ جائے گا ایمپیگ فور یعنی ایمپی فور بنا دے گا اچھا یہ تو ہو گئے ہمارے پاس دو آپشن اب ہم اس کا ایک چیز جلدی سے یہ بھی سیکھ لیتے ہیں ایسی کلاس میں مجھے پھر الگ کلاس نہیں بنانا ہی پڑے اب یہ دیکھیں کچھ پارٹس بنے ہیں میں اس کو تھوڑے سے کر دیتا ہوں میں تھوڑے سے کلپس ادھر رکھ دیتا ہوں تھوڑے سے کلپ ادھر رکھ دیتا ہوں اور تھوڑے سے کلپ میں ادھر رکھ دیتا ہوں اچھا اب یہ دیکھیں ہم ہم نے سیکھ کرنا ہے جی بیچ ایکسپورٹ یعنی ہم نے تین گھنٹے کیا چار گھنٹے کی رینڈرنگ لگائی ہے اور ہر دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو یہ تینوں الگ الگ فائلیں یعنی مہندی کیا لگ ہے براد کیا لگ ہے بلیمی کیا لگ ہے اگر مائیوں ہیں تو اس کیا لگ ہے تو ہم نے ایک دفعہ ایڈٹ کر لیا ہے لیکن ہم میں چاہیے ہم چاہتے ہیں بلکہ میں نے تو ایسے بھی کیا کہ میں نے تقریباً ایک دفعہ کوئی اگر ہم نے بنانی ہے تو ایک دفعہ ہم دے دیتے ہیں جی اس کو پتیس اور بی بی آر کر دیتے ہیں اور اس کو نام دے دیا ون اور اس کو ایک دفعہ سیو کر لیا اب دوسرا بھی ہم نے ساتھ ہی رینڈر لگانی ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا نیچے ایسے کر دیا اور آئی اور اس طرح پریس کیا اور اب اس کو ہم یہاں پہ جا کے کلک کرتے ہیں ایکسپورٹ بیٹوین این اوٹ ابھی وہ اس نے ریسنٹلی جو ہم نے سیٹنگ کی تھی اسی کے اوپر آگیا آگیا ہے یعنی جو ریسنٹ سیٹنگ کی تھی وہی اوپر شہاں پہ آپ کو سامنے شو ہو رہا ہے یہ ایکسپورٹ بیچ ایکسپورٹ پہ آئیتے ہیں یہ آتے ہیں ہم دوبارہ بیچ ایکسپورٹ پہ وہ میں نے اس پہ دوبارہ کلک کر دیا تھا اب ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ایڈ بیچ ایکسپورٹ اور جو ریسنٹلی یوز ہم نے یہ کی تھی اور اس کو ہم نے کر دیا زیرو ٹو پہلے اگر ہم نے زیرو بند کیا تھا اور آئیت اس دفاع کار دیا زیرو ٹو اور یہاں پہ میں نے ایک پرابلم کے غلطی کیا کہ میں نے اس کو بیٹوین ان این این آؤٹ شاید نہیں لگایا تو ہم اس کو یہاں سے بھی ڈبل کلک کرتے ہیں یہاں پہ اس کو کلک کرتے ہیں اور یہ والی سیٹنگ یہ والی ہوگی اور اس پہ ہم ڈبل کلک کرتے ہیں جی یہ آگے جی پروگرام سٹرین یہ ہو گیا چلیں اس کو آگے دیکھتے ہیں اور اب ہم نے تیسرا لگانا ہے اور یہاں پہ ہم نے دوبارہ اس کو کرنا ہے جی بیچ ایکسپورٹ اور ایک دفاع پھر ہم نے اس کو ایونٹ ایٹ کرنا ہے ایکسپورٹ ان این آؤٹ ریسنٹلی یوز اور اس کا ہم نے نام دے دینا ہے زیرو ٹری اچھا وہ زیرو ٹو پہ میں نے خیال میں میں نے وہ نہیں لگایا تو میں یہاں سے ڈبلیٹ کر سکتا ہوں اگر میں نے نام اگر اس کا چینج کرنا ہے تو میں نے اگر نام بے بئی اس کا زیرو ٹو یا کچھ اور نام رکھنا ہے تو میں یہاں سے چینج کر سکتا ہوں میں اس کو زیرو فائی بھی کر سکتا ہوں اور یہ ہو گیا جی اچھا اب میں نے اس کو میں نے ڈبلیٹ کرنا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے درمیان والی سیٹنگ میں ان اوٹ نہیں لگایا تو میں اب دوبارہ اگر جاتا ہوں اور آئی اور او اس کو پریس کیا اور اب اس کو ایڈ کر دیا یہاں پہ کلک کر کے ایکسپورٹ بیٹوین ان این آؤٹ ریسنٹلی یوز اور اس کو نام دے دیا زیرو ٹو اس کے بعد میں نے کرنا ہے جس کو سیب اور اب میں نے لگا دینا اس کو رینڈر ایکسپورٹ پہ اور ایکسپورٹ پہ یہ جی کہہ رہا جی کہ اس کو اوکے کرنا ہے اچھا یہ ہو جائے گا جی اوکے یہ آپ کا ایک فائل جسٹم کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بعد مکمل طور پر یعنی ایک فائل جب کمپلیٹ ہو جائے گی اچھا میں فولڈر جیتا بھی سلیکٹ کیا جی فولڈر کون سا سلیکٹ کیا کہاں پہ سلیکٹ کیا جی آجی بان دو تھری والے فولڈر سلیکٹ ہویا ہے اچھا وہ چونکہ میں پہلی رینڈرنگ میں نے رکت اس نے پوچھا تھا کہ بھی ریپلیس کرنا یا نہیں کرنا تو اتنی دیر میں میں تھوڑے سے آپ سے باتیں کروں آجی یہ ہوگی اور یہ ہوگی یہ ہوگی اب یہ رینڈرنگ میں تھوڑا سا ٹائم لگائے گا یعنی ایک فائل رینڈر ہوگی اور اس کے بعد دوسری رینڈر ہوگی تو جو گراس فائلی ایڈیس کا ٹوٹل کورس آئی یہ تقریباً ساڑھے پانچ گھنٹے کا کورس ہے اور اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ جس کو بلکل نہیں آتا وہ سیکھیں یعنی بلکل سٹارٹ سے لے کر اور انڈ تک رینڈر کرنے تک یہ ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں اس میں اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے جو سوشل لنکس ہیں وہ بھی اوپر ہیں یعنی آپ سائٹ پہ جائیں گے تو اس میں فیس بک کا بھی لنکس مل جائے گا انسٹرگرام کا بھی اور باقی ٹک ٹاپ ٹوٹو میں استعمال نہیں کرتا کرتا ہوں لیکن میں فیلال وہ نہیں استعمال کرتا زیادہ اور باقی اگر کوئی اگر آپ کو کسی قسم کی پرابلم ہوتی ہے اگر آپ کلاس لینا چاہتے ہیں اور میں اینی ڈیس پہ بھی آ کر آپ کی پرابلم سالف کر دوں گا اور میں کافی کرتا رہتا ہوں تو جب یہ دیکھیا بھی یہاں پہ سٹارٹنگ ہو چکی ہے جی اور میں چاہتا ہوں کہ میں اگر ویڈیو پاس کر دوں تو میں نے کوشش ہے کہ پندرہ منٹ کی سولہ منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے تو میں پاس نہ ہی کروں اچھا یہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اچھا یہ ہمارے جو ہے کچھ ایفیکٹس یعنی ویڈیو کے اوپر بھی اس کا انصار ہوتا ہے کیونکہ میں نے اس ٹم اور بھی کافی سارے کٹے کھولے ہوئے ہیں یعنی میں نے بھی پریمیر بھی کھولا ہے کیونکہ میں پریمیر میں کر رہا ہوتا ہوں یہ ساری کلاسیں ہو چکی ہیں اور اب آخری کلاس رہتی ہے اور آخری کلاس میں بنا کے یہ میرا کورس ہو جائے گا جی کمپلیٹ اس کو میں نو کر دیتا ہوں جب رینڈرنگ لگی ہوتی ہے تو یہ سسٹم بلکل جکڑا ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ اس ٹم ہیوی ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ٹریننگ پسند آئی ہوگی اور میں پریکٹس کریں گے جو تب بھی آپ کی ہوگی جلدی البتہ میں اس کی کچھ ایکسٹرہ ڈوزز کے نام سے جو یہ میں پوری پلیلیسٹ بنائی ہوئی ہے تو پلیلیسٹ میں میں جب اگر میں نے اس کو کوئی اور بنایا یعنی کوئی ٹرانزیشن نہیں بنائی یا لی آوٹر کے بارے میں کچھ نیا بتایا تو میں پھر اس کو میں وہ ڈال دیا کروں گا تو یہ جب یہاں پھر دیکھئے یہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی یہ والی ہنڈرڈ پرسنٹ ہو جائے گی تو یہ والا جو گوڈ کا نشان ہے یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر یہ دوسرا سٹارٹ ہو جائے گا پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا پھر یہ تیسرا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہماری رینڈرنگ ہے وہ مکمل تو ہو جائے گی اور آپ کی جو فائلیں ہیں میں بلکہ اس کو پاس کر کے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جلدی جلدی ہو لیکن پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں صبح سے آج یہی کلاسیں بنا رہا ہوں میں نے کہا جی آج یہ کورس کمپلیٹ کروں تو اکیس ویڈیوز بنی ہیں جس کے اندر یہ پوری ٹریننگ کور ہوئی ہے اور میں نے اس کا باقی ڈوریشن چیک کی ہے یہ تقریباً ساڑھے پانچ گھنٹے کی ٹوٹل ٹریننگ ہے اور اکیس کوئی لیسن ہے اس کے ٹوٹل اور اکیس لیسن میں اگر آپ یہ چاہیں تو یہ ایک مہینے میں آپ کافی آتا سیکھ سکتے ہیں اور میں اگر نہیں آتا سمجھ تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا واتس ایپ نمبر بھی ہے ڈسکرپشن میں میں ڈال دوں گا واتس ایپ نمبر بھی تو اس میں آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے تو پھر آپ کو اگر کوئی آپ کا کوئی پرابلم آ رہا ہے کچھ نہیں آ رہا تو میں آپ کو وہ سال کروں گا تو یہ امید ہے کہ آپ کو یہ ٹریننگ پسند آئی ہوگی تو آپ باقی میں فوٹو شاپ کی کچھ ٹوٹوریل بناتا ہوں اور اس کے بعد دیکھنا کہ پریمیئر یا آفٹر فیکٹ یا تھری ڈی میکس کے بنائیں یا نہ بنائیں تو چلے پھر امید ہے کہ آپ کو یہ ٹریننگ ضرور پسند آئی گی تو تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ